وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانن جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بہتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کونسی ہے اور اصل ناکامی کونسی ہے اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقوی کے ربش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظرانداز کر دیا اللہ کو بھولا دیا اللہ سے مو موڑ لیا اللہ سے پیچ موڑ لی لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے اپنے اصل خیر و شر سے اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا ان کے نگاہ وہاں سے ہٹ گئی اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے معاصیت کی زندگی بسر کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی حقیقی بھلے اور برے کی پہچان وہ ان سے سلب کر لی اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدانِ حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مسائب ہوں گے وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں يومن يجعل الولدان شیبہ وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اس کا جو ہولناک انداز ہے اس کے جو شدائد ہوں گے جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا اے لوگو اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ساعة جبکہ زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے شایع عظیم جس دن تم اسے دوک ہوگے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی نظہلو کلو مرزیت نمہ آرزات ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اس کی دہشتناکی کا یہ عالم ہوگا تو بعض ادرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم معاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا یہ جو لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا یہ مراد ہے اب ظاہر بات ہے اس آخری ٹکڑے کا رب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے پھر یہاں پر رنگ لیاں کریں گے یاشیاں کریں گے فسکو فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے یہ مفہوم تو میں نے ارز کر دیا یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جنید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاہ کو سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیب کے لیے ذہن سے نکال دیجئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اب الفاظ پر توجہ کیجئے پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ انفوسَهُمْ نہ ہو جانا ان لوگوں کے معنند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ اب یہاں پر لفظِ انفوسَهُمْ جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے اہم ترین لفظ ہے یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا نفس کسے کہتے ہیں میں آج جائزہ لے رہا تھا تین سو ایک مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں اتنے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے جن میں سے چار تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا اور سب سے اہم تو اس کا استعمال ہوا ہے جس کے لیے کہ بڑی تعبیل کی ضرورت ہے وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ دو جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ یہ آیت نمبر اٹھائیس ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے اللہ کے لیے لفظ نفس آرہا ہے اللہ اپنے سے ڈر آرہا ہے اپنی پکڑ سے اپنی صدا سے اپنی عقوبت سے اور اسی کی طرف نوٹنا ہے آیت نمبر اٹھائیس سورہ آل عمران اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر تیس ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلْعِبَاد اللہ تعالیٰ تمہیں ڈر آرہا ہے اپنے سے یہاں نفسہو کا نفس جو آرہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آرہا ہے اسی طریقے سے دو مرتبہ یہ نفس آیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انام میں آیت نمبر بارہ میں فرمایا قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آرہا ہے اور دوسری جگہ سورہ انام کی آیت نمبر چون ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے نہ اس کے اجزاء ہیں نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے یہ لفظ کا اطلاق کرتے ہیں پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات کوئی ہستی بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے دوسرا لفظ اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کسرت سے آیا ہے قرآن مجید میں وہ ہے جان اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئیں اخرجو انفسکن نکالو اپنی جانیں اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے نزع کے معنی کھینچنا تو یہ جو عالم حالت نزہ تاری ہوتی ہے تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجو انفسکن نکالو اپنی جانیں تو یہاں اس سے مراد کیا ہے جان ہے اب یہاں جسم رہ گیا یہی پر جسد بے جان رہ گیا ہے فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی جان تو موجود ہے آدمی سو رہا ہے کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے مردہ نہیں ہے جان اس میں ہے یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ واللکی لم تمت فی منامہ تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے جو چیز کھیچ لی گئی ہے جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا وہ انسان کا شعور ہے تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہو رہا ہے اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ قصر الاستعمال لفظ ہے وہ انسان کا وجود کلی ہے اس میں اس کی روح بھی آ گئی اس کی جان بھی آ گئی اس کا وجود بھی آ گیا اس کا نفس امارہ بھی آ گیا اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا اس کے قلب میں جو کچھ وضیت صدا فیکلٹیز ہیں لطائف ہیں وہ بھی آ گئے تو بحثیت مجموعی پورے انسان پر اس کی حقیقت پر اس نفس کا اطلاق ہو رہا ہے تو یہ میں نے چار استعمالات آپ کے سامنے رکھیں جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس نفس کا استعمال ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ یہ ایک نفس آتا ہے فے کے زبر کے ساتھ اور یہ عجیب بات ہے جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے ریح ہوا اور روح اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہے ہم مختلف وقت میں کرتے رہے ہیں اور مسجد میں جمعہ کے خطابات میں جنہوں یہی مضمون جو ہے تین چار جمعوں سے زیرے بحث چلا آ رہا ہے روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے ہوا اندر داخل ہوتی ہے فیپڑوں میں اور پھر باہر نکل یہ نفس ہے نفس کی جمعہ انفاس آتا ہے جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا نفس استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے جیسے کہ وہ شیخ سادی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجہ بھی تقویت ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے پس بر ہر نفس دو شکر واجب است پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا واجب ہے کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا اکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لئے انرجی کا ذریعہ بنی آپ کی قوت کا ذریعہ بنی اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائیک سائر اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی پس بر ہر نفس دو شکر واجب است تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہیں جو تعلق ان میں ہے وہ ہی ان کے ماہ بین بھی موجود ہیں اب یہ نفس جو ہے اس تمام اس طرح مالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت اللہ تعالی اسے اپنی اصل حقیقت سے اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے اس کے تقاضے تو ہیں اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے ہنگر پینز ہو رہے ہیں اسے احساس ہے کہ سردی ہے مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا پورا احساس ہے لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے جو اصل انسان اس میں مزمر ہے جو اس کا حقیقی وجود ہے جس کے بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے جس کے بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْلَاهُمْ عَلَىٰ كَثِرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے یہ ہے در حقیقت وہ شئے کہ اس آیت کو اب رکھئے ایک مقولہ یا بعض ہمارے ہاں صوفیات اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں محدثین اسے حدیث کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات اسے ایک حقیمانہ قول کسی کے حقیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور وہ در حقیقت اس آیاء مبارکہ کا کون ورس ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ بلکل یہ کہ جس نے اللہ کو بھلایا وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا مجھے دو اشار یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں مفہوم ہے ذہن میں کرا جوئی چرہ در پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی تلاش او کنی جز خود نبی نہیں تلاش خود کنی جز او نیابی کس کو تلاش کر رہے ہو یہ جو انسان کے عدر ایک فطری جذبہ ہے میں نے کئی تفارس کیا ہے اپنی گفتگووں میں کہ ہائی سکول میں تقریباً پانچ سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مزمر ہے ایک بیچینی سی جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی ایک بیچینی سی ہوتی ہے جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے بشنو از نی چون ہکایت میکنت واس جدائی ہا شکایت میکنت معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی حجر کی کیفیت ہے کہیں سے کوئی الہدگی ہو گئی ہے اپنے ممبے سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے اب کس کا ہے یہ اللہ میں اقبال کیا شاعر ہے کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی چرادر پیچو تابی کس لیے یہ پیچو تابی یہ بے کلی یہ بے چینی کرا جوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ اللہ جس کو تم تلاش کر رہے ہیں وہ تو حویدہ ہے عیان ہے اظہر منش شمس ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا تو زیر نقاب آ گیا ہے اب یہ جمعہ کی تقاریر میں میں یہ بیان کر چکا ہوں ان دنوں میں کشف المحجوب محجوب تو ہم ہیں غلاف تو ہمارے دنوں پر چڑھ گئے ہیں زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے رخ تو ہم نے مڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہم اس کی طرف رو نہیں کر رہے اپنا اپنا رخ نہیں کر رہے ہم تو معل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں زیر نقاب زیر نقاب تم ہو کہ او پیداست وہ تو زرے زرے سے حمیدہ ہے ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی موجود ہے کرا جوئی چرا در پیچھو تابی کہ او پیداستو زیر نقابی تلاش او کنی جز خود نبی نی جب تم اسے تلاش کروگے تو اپنا آپ اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پراشکار ہو جائے گی تلاش خود کنی جز او نیابی اپنی حقیقت کو تلاش کروگے تو اللہ کو پالوگے اب یہ بالکل وہی مفہوم ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہ اور یہ آیاء مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَعَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے اور اس وقت پھر نوٹ کر لیجئے توجہ کے ساتھ علامہ اقبال جنہیں میں اس دور میں فکر اسلامی کے اعتبار سے مجدد سمجھتا ہوں اب اس لفظ کو میرے غور سے سنیے گا ایک ہے جامع شخصیت جس میں علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر علم کے ساتھ فہم بھی ہو تقوی بھی ہو تدیون بھی ہو مجاہدانہ کردار بھی ہو ہمارے پہلے مجددین اس شان کے ہوتے تھے کہ ان میں یہ تمام چیزیں بے ایک وقت نظر آتی جائے ابنِ تیمیہ ہیں علم کے آسمان پر ہیں تقوی اور تدیون کی مراج پر ہیں مجاہدہ بھی ہیں شمشیر بکف بھی ہیں شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسمائل شہید ہیں یہ مجددین کی شاہ نے لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں کوئی جزوی قسم کی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی تو میں آج کے دور میں اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دور جو قہت الرجال کا دور ہے ہمیں اس میں اپنے نقطے نظر کو بہت ہی پرگمیٹک اور ٹیکٹیکل بلا دینا چاہیے آج کے دور میں کسی ایک پہلو سے بھی کسی کی کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہو تو اس کا پورا اعتراف ہونا چاہیے اس کے دوسری پہلووں کی جو کمیاں ہیں ان سے نگاہوں کو بند کیجئے غزے بسر کیجئے اور اس کی جو عظمت کسی خاص پہلو سے نظر آ رہی ہے اس کا اعتراف کیجئے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بزاج اس نے خود اسی رنگ کا بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی جو بھی سیاسی پالیسی تھی اس سے مجھے شریع اختلاف اس کے باوجود ان کی عظمت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کے مجاہدانہ کردار کا بڑا کہرہ نقش میرے قلب پر ہے مقابلتاً اللہمہ اقبال کو میں کوئی ولی نہیں سمجھتا وہ تقی اور متدین آدمی نہیں تھے علم دین میں بھی ان کا وہ مقام نہیں تھا فکر دین میں علم اور فکر کے ادن میں فرق ہے اس دور کا جو فکر ہے جو اس دور میں ضروری ہے وہ در حقیقت اس کے اعتبار سے میں انہیں مجدد کا مقام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے پورے گہرے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں ان کا جو فکر ہے آپ کو معلوم ہے فکر کے اعتبار سے ویسے ان کی ایک سیاسی پالیسی بھی تھی ان کا ایک ملی نقطہ نظر بھی تھا ان کی اور مختلف پہلو ہیں لیکن اصل میں فکر اسلامی میں ان کا جو مقام ہے ایک تجدیدی جو ان کا درجہ اور مقام حاصل ہے اس کا عنوان ہے ان کا فلسفہ خودی یہ ہے گویا کے لبے لباب اور حاصل کلام ان کو اگر فکر میں کوئی مقام حاصل ہے تو اس فلسفے کے حوالے سے حاصل ہے اس اعتبار سے جان لیجئے یہ واقعہ اللہ کا شکر ہے کہ سید نظیر نیازی مرہوم نے اس کو لکھ دیا اور یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آ گیا اکثر و بیشتر اس لیے کہ غالباً میرا اس وقت پورا حافظے پر میں اعتماد نہیں کر رہا یہ واقعہ بیان کیا تھا سید نظیر نیازی صاحب نے ہمارے ہی قرآن کانفرنس میں جو انہوں نے قرآن مجید کے حقوق پر ایک تقریر کی تھی اللہ ماہ اقبال کے نقے نگاہ سے کہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق تو انہوں نے بات ہی آن سے شروع کی تھی کہ یہی پانچ باتیں ہیں جن پر اللہ ماہ اقبال نے زور دیا اور پھر ان پانچوں حقوق کے لیے اللہ ماہ کی کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے سلسلے وار بیان کی وہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بڑی چہمے گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جو ہے اس کی اساس کیا ہے بنیاد کیا ہے منبا کیا ہے سرچشمہ کیا ہے ماقص کیا ہے اس کا کہاں سے آپ نے اس کے لیے اصول اور مبادی اخص کیے ہیں تو اب آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے ہیں تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت تم آجانا تو میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا لوں گا اب سید نظیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا اترا رہا تھا میں اپنے آپ میں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ شاعر مشرق حکیم الامت کا جو فلسفہ ہے اس کے معاخص جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے علم میں آئیں گے تو میں بڑے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوا تو میں جب بیٹھا پینسل اور کاغذ لے کر کافی لے کر تو علامہ نے فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید نکال لاؤں تو ایک تو کہتے ہیں کہ وہ عوص پڑ گئی مجھ پر وہیں کہ میں تو کسی بڑے بڑے فلسفیوں کے نام سننے آیا تھا ان کی کتابوں کے حوالے میں وہ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ قرآن مجید اور کہا سورہ حشر نکال اور یہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِخُونَ علامہ نے فرمایا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا اصل مبدع اس کا منبع سرچشمہ اس کا باخص یہ آیاء قرآن اب اس کی جو اہمیت ہے اور اس آیاء مبارکہ کے حوالے سے جو مجھے باتیں ارز کرنی ہے اور مجھے یہ کافی گمان ہے کہ یہ ایک تقریر میں آج یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں آپ ادرات کے سامنے رکھوں چاہے اس میں ایک سدائی نشستیں جو ہیں وہ سرف ہو جائیں میں آج سب سے پہلے فکر کی تجدید کے تین ادوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو عنوان میرا ہے اسے پہلے اچھی طرح سمجھ دی فکر کی تجدید تجدید کے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں مختلف گوشے ہیں مثلا سب سے پہلے مجدد امت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کو کہ خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تجدید کسی نوئیت تھی اس وقت تک مسلمانوں کے آن نہ کوئی فکری گمراہی آئی تھی نہ کوئی عقیدے کا اختلال پیدا ہوا تھا نہ کوئی باہر کا فلسفہ حملہ آور ہوا تھا نہ کوئی بیرونی منطق آئی تھی نہ کوئی نیا سائنس کا علم جو ہے اس نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو جھنجوڑا تھا ایسی کوئی شئے نہیں تھی بالعموم کوئی فسق و فجور بھی نہیں تھا وہ دور تو یوں سمجھئے کہ دور خلافت راشتہ کے بعد تو ابھی بہترین دور وہی ہے اور جب تک دور بن عمیہ رہا ہے جو اصل عربی اسلام تھا اس کی بہت سی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہی ہیں یہ تو بعد میں دور بن عمیہ رہا ہے چونکہ ان کے پیچھے اصل قوت جو ہے عجمیوں کی تھی لہذا عجمی اثرات جو ہے دور بن عمیہ رہا ہے فوراً بات شروع ہو گئے ہیں آغاز کے ساتھ ہی لیکن دور بن عمیہ کی حد تک اصل عربی اسلام جو ہے اس کی خصوصیات برقرار تھی تو صرف دو چیزوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی ایک یہ کہ سربراہی جو ہے مسلمان حکومت کی سربراہی بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اپنے میں سب سے اتقا اور سب سے اہل آدمی کو سب سے متقی آدمی کو منتخب کریں انہوں نے اس کو ایک قبائلی شہ بنا کر خاندانی چیز بنا کر یہ تو انحراف یہ ہوا تھا اس بڑی اونچائی سے اونچا مقام جو تھا اسلامی ریاست کا ایک قدم نیچے آ گیا تھا معاملہ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا بیت المال اس کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ آمانت ہے خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے اس کا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے یہ دو چیزیں تھیں کہ جو اس وقت تک دار الاسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان دونوں کی انہوں نے کامل اصلاح کر دی چنانچہ اگرچہ انہیں خلافت ملی تھی وسیعت کے ذریعے سے لیکن انہوں نے فوراں بری کر دیا کہ میں اپنی اس خلافت سے اے مسلمانوں تمہیں بری کرتا ہوں اب اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں ورنہ مہد اس وسیعت سابق خلیفہ کی وسیعت کی بنیاد پر میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں اور جب سب کی طرح یہ گویا کہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہوا پلیبیسائٹ ہوا کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں تب انہوں نے خلافت کی طرح وہ بارے گرہ اٹھایا اور جس تقوی اور تدیون کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ وہ چراغ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت سرکاری کام کر رہے تھے اور بیت المال کے تیل سے وہ دیا جل رہا تھا کوئی رشتہ دار آ گیا اس نے کوئی ذاتی بات کرنی چاہی تو فوراں ٹھوک مار کر دیا بجھا دیا کہ یہ وقت جو ہے جو تم میرے ذاتی کام میں لگا رہے ہو اس میں میں اس چراغ کی روشنی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا جس میں جو روگن جل رہا ہے وہ بیت المال کیا ہے تو اس انتہا تک اور تمام جاگیریں جتنی بھی تھی تمام قیچی ہاتھ میں لے کر جتنے بھی وہ وسیقے تھے اور جتنی دستاویزات تھی سب کو ختم کر گیا تو یہ تھی تجدیر اب ظاہر بات ہے کوئی علمی فکری بات اس میں نہیں تھی عملی اعتبار سے نظام سیاسی میں جو ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی اعتبار کا نمونہ جو ہے اس پر استوار کر دیا اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے ایمہ محدثین یا ایمہ فقہہ جو ہے ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو مدون کیا لیکن فکر کی تجدیر جو ہے میں اس وقت اصل میں اس تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں اس کے تین دور ہیں جنہیں آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے پہلا دور تھا جو آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل آیا ہے یہ دور تھا جس میں کہ یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا ارستو کی منطق کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ گویا کہ اصل شئے یہی ہے اصل میزان یہی ہے جو شئے اس میں طل کر صحیح ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی اور جو اس منطق کی میزان میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی نتیجہ یہ کہ بہت بڑا ایک خنگامہ پیدا ہو گیا جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور نہ بالم کتنے مسائل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئیں حیزف صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات خلقِ قرآن کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا قرآن مخلوق ہے یا غیرِ مخلوق ہے یہ تمام مسائل اور یہ وہ مسائل آج ہم ان کو سنتے ہیں مسکراتے ہیں دل کے اندر لیکن یہ کہ اس وقت ان کا اتنا اثر ہو گیا تھا پورے عالم اسلام پر کہ لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ مصبحل ہو رہے تھے انسان مجبور محض ہے یا وہ اپنے عامال پر پوری قدرت رکھتا ہے اب یہ جبر و قدر کا مسئلہ یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ منطق اور فلسفہ جو آیا اور اسی میں پھر تعویلات شروع ہوئیں وہی کی حقیقت کیا ہے ابن سینہ فارابی کندی انہوں نے نئے نئے نظریے اور تخلیق کے نئے نئے نظریے یہ سارا جو آیا ہے وبال یہ عالم اسلام پر اور ایمان کے بنیادی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو عظیم شخصیتوں کو کھڑا کیا ایک امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے تحافت الفلسفہ کتاب لکھ کر اس فلسفے کی جڑے کٹ اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب مارکت و نارا منطق سے منطق کی نفی کر دی کہ تمہاری منطق جو ہے یہ ویلیڈ نہیں ہے یہ کوئی ایسی میزان نہیں ہے کہ جو شیئے اس میں تلے گی وہی حق قرار پائے گی اور جو اس میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی اس لیے کہ تمہاری تو اپنی منطق کا پائے چوبی ہے اس کے تو لکڑی کے پاؤں ہیں اس کا اپنا پاؤں جو ہے فولادی نہیں ہے وہ زمین میں جمع ہوئے نہیں ہیں تو یہ دو کام جو ہوئے ہیں اس دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے اس نے اس سیلاب کا رخ پھیرا ہے اور پھر مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں عقائد کے بارے میں اور تمام جو مسائل جو میں نے ابھی گنوائے ہیں ان کے بارے میں ایک اتمنان کا سانس لینا نصیب ہوا اور تمکن حاصل ہوا پھر ایمان اور اسلام دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے اور تصوف کے ساتھ بھی گھلا ملا تھا فلسفہِ ہماعوست ہماعوست اور وحدت فالوجود میں بڑا باریک سا فرق ہے اور میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہِ حدید کی اس آیاءِ مبارکہ کے حوالے سے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن ہوا یہ کہ بات تو تھی وحدت الوجود کی لیکن ایک تو یہ کہ بات صوفیاء خود اس کے اندر دوسری انتہا کو نکل گئے اور وہ ہماعوست تک جا پہنچے اور دوسرے یہ کہ جب یہ عوام کے اندر یہ بات آئی تو وحدت الوجود کی باریکیاں تو سمجھ میں لوگوں کے نہیں آئیں وہ ہماعوست ہی رہ گیا اس ہماعوست کی وجہ سے کیا ہوا جب خالق اور مخلوق کا انتیاز ختم ہو گیا خود کوزاؤ خود گوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سبو کش خود برسرے آنکھ کوزا خریدار بے آمد بشکست و روانشو وہ خود ہی کوزا ہے خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے خود ہی کوزا گر ہے خود ہی وہ خریدار بن کر آتا ہے کوزے کو خرید لیتا ہے خود ہی اس میں شراب بھر کر پیتا ہے اور آگے چلتا بنتا ہے اب یہ ہے تصویر جو دیا جا رہا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا اب یہ داہر بات ہے کہ اب پھر ابنِ عربی کی طرف ایک شعر منصوب ہے میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ شعر ان کا نہیں ہو سکتا رب ہی بندہ ہے بندہ ہی رب ہے ایک ہی ہے جب ہماعوست سب وہی کچھ ہیں تو یہ رب اور بندے کی تفریق کہاں سے آگئی میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پھر مکلف کون ہے کسے حکم دیا گیا ہے حکم دینے والا خود حکم جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی خود الرب عبد والعبد رب یا لہت شعری من المکلف اب یہ جو گمراہیاں شروع ہوئیں اور خاص طور پر ہندوستان میں آ کر یہ اپنی انتہا کو پہنچیں اس لیے کہ یہاں ہندووں نے اپنا ایک ڈیفنس اپنے مذہب کا اور اپنی ملت کا اس طور سے کیا پروفیسر یوسف صلیم چشتی صاحب کے مضامین اس موضوع پر ہیں جو میساق کی پرانے فائلوں میں دفن ہیں اب کچھ حکمت قرآن میں ان کے ہم پرانے مضامین دوبارہ شائع کر رہے ہیں شاید یہ چیزیں بھی دوبارہ آپ کے سامنے آئیں کہ بھگتی کی تحریک ہندووں کی طرف سے اٹھی تھی اسلام کے سہلاب کو روکنے کے لیے کہ اسلام کی کچھ تعلیمات کو ہندومت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر ایک ملغوبہ بنا کر اور اس طور سے اس کو سامنے لائے جائے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے وہ چیزیں خود ہم اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیں تاکہ ہمارا مذہب موجود رہ جائے یہ بھگتی کی تحریک جو تھی اور اس زمانے میں جو اس قسم کے صوفی سینٹس سامنے آئے جیسے آپ کے یہیں لاہور میں ہیں مادو لال حسین اب یہ مادو لال حسین چیمانی دارت لیکن یہ کہ ان کا کوئی مسئلت نہیں تھا وہ گویا کہ تمام مسئلتوں کو صحیح سمجھتے تھے آپ کو کافیوں کے اندر وہ شیر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد مندر ہکڑو نور ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی مندر میں یہ فرق کیا رہا کوئی مندر چلا گیا کوئی مسجد چلا گیا تو اس میں فرق کیا ہو گیا تو اسی سے وحدتِ عدیان کا فلسفہ پھر اسی سے پھر وہ جرت ہوئی کہ اب الفضل اور فیضی نے اکبر کو آبادہ کیا کہ اسلام کو ساقت قرار دو کہ یہ تو ہزار سال کے لیے تھا دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دینِ الٰہی دینِ اکبری ہوگا یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو چکا ہے لہذا اس نے یہی تو کیا تھا کہ تمام مذہب جو تھے ہندوستان کے ان سب کی کچھ چیزیں لے کر ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ کر اور ان کو ایک یک جان بنا کے تو مذہبِ اکبری جو ہے دینِ اکبری یا دینِ الٰہی اس نے ایجاد کیا یہ تھا وہ فتنہ عظیم فتنہ جس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت اُبر کر سامنے نہ آتی تو اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا اس برنے سغیر اس لیے کہ اب اس کا توڑ کیا تھا یعنی ملتِ اسلامی کا جداغانہ تشخص ختم شریعتِ اسلامی کی اہمیت ختم بھئی نماز کوئی پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھ کر پرنام کر رہا ہے کسی مت کو کیا فرق پڑ گیا ایک ہی چیز ہے ایک علامت کے طور پر اس نے اختیار کر لیا ہے باقی مذہب تو اصل میں نام ہے کچھ عالمگیر صداقتوں کا کچھ یونیورسل ٹروتز ہیں کچھ اخلاقیات ہیں یہ مشترک ہیں یہ مشترک سچائیاں ہیں پوری دنیا کی تمام قوموں میں تمام ملتوں میں تمام مذہبوں میں سچ بولو جھوٹ مت بولو کم مت تولو دھوکہ نہ دو فریب نہ کرو خدمت کرو لوگوں کی خودغرضی نہ ہو بس یہ چیزیں ہیں اصل مذہب اصل دین باقی نماز ہو گئی تو اور نہیں ہوئی تو کیا پرخوا کے ہوا تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا کڑا وقت آیا تھا اس وقت عظیم شخصیت کھڑی ہوئی ہے حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ وہی الف ثانی کا لفظ ان کے نام کا لاحقہ بن گیا ہے جس کو اصل میں استعمال کیا تھا اکبر کے دین مذہبی کے لیے کہ الف کہتے ہیں ہزار کو ایک ہزار سال ختم ہو چکا وہ الف اول تھا وہ تھا دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب الف ثانی ہے یہ دوسرا ہزار شروع ہو گیا ہے جاروی سنی ہجری کا آغاز ہو گیا ہے تو دوسرا ہزار سال جو اس کے لیے دین اکبری ہے دین الہی ہے وہی الف ثانی کا لفظ جو ہے ان کے نام کا لاحقہ بن گیا مجدد الف ثانی رحمہ اللہ انہوں نے پھر وعدت الوجود کے باریک سے اس نکتے کو جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بد رہا تھا اس کو بدلہ وعدت الشہود سے جس میں بڑی احتیاط اور حفاظت کی بات آگئی اور در حقیقت واقعہ یہ ہے اللہ ماں اقبال نے جس قدر ان کی مدہ کی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار واقعہ یہ ہے کہ ملت کا جدا گانا تشخص ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑی صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ ظاہر باتیں مسلمانوں کا جدا گانا تشخص ہو تو پاکستان کا کوئی سوال پیدا ہو اگر مسلمانوں کا تشخص ہی ختم ہو جائے ملت اسلامی جو ہے اس کا کوئی جدا گانا ایڈنٹیٹی ہی باقی نہ رہے تو پھر کہہ کا جدا گانا ملک اور کہہ کے لیے پاکستان تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اب نماز روزے کی تلقیم تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے اس وقت لیکن جو اس وقت کا اصل فتنہ تھا اس کو پہچانا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اور وہ تھا فکر کی سطح پر چونکہ یہ آیا تھا سارا فتنہ تصور کی راہ سے لہذا انہوں نے اسی کی راہ سے جیسے کہ ابن تیمیہ نے منطق کی آری سے منطق کو کٹا ایسے ہی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے تصور کے ہتوڑے سے اس غلط تصور کی سرکو بھی کی ہے اور وحدت الشہود کا تصور سامنے لاکر وحدت الوجود کی نفی کی ہے یہ ہے بہت بڑا ایک تیجیدی کارنامہ جس نے کہ کم سے کم ہندوستان کی اتک اور ہندوستان کی بات نہیں ہے صرف یہ یہ آپ کو ترکی تک آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے کہ جس قدر حضرت مجدد معروف اور مقبول اور مشہور اور محبوب ہیں ترکوں کے ترکوں کے نزدیک اتنے ہمارے ہاں نہیں ہیں یہاں حضرت مجدد کی جاننے والے کم ہیں لیکن آپ ترکوں کے اندر جا کر دیکھئے ان کی محبت ان کا عشق اور یہ سلسلہ نقش بندیہ امام شامل جو کرتے رہے جہاد اور جو یہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں تمام ترکستان کے اندر یہ سب کے سب در حقیقت حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا یہ سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ مجددیہ یہ اسی کا دہور ہے جو اس پوری بیلٹ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ ہے میرے نزدیک دوسرا دور جو یہ فتنہ آیا تھا تصوف کے راستے سے تصوف اور فلسفے کا ملا جلا فتنہ اور اس کا راستہ روکا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اب پہچانیے تیسرا دور تائم کا کیا حساب ہے آج آج دیر گھنٹہ کب ختم ہوگا آٹھ مجھے تیسرا دور آیا ہے تقریبا آج سے سو سال قبل یہ دور اب آیا ہے فیزیکل سائنسز کے حوالے سے یہ تیسری چیز تیسرا ٹرنے اس کو سمجھ لیجی پہلا حملہ تھا منطق اور فلسفہ فلسفہ جس کی بنیاد منطق پر تھی عرستو کا فلسفہ اور اس کے بنیاد پر قائم ہونے والا فلسفہ یا افلاتونی نظریہ دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے تیسرا دور آیا ہے فیزیکل سائنسز کے حوالے سے اور یہ زیادہ اس کا جو ہے ظہور ہوا ہے ہندوستان اور مصر میں اس لیے کہ یہی دو ملک ایسے تھے جن میں تعلیم کا معاملہ انگریزوں کی بالا دستی اور اس کے نظام کے تحت انگریزی تمدن اور تہذیب اور تعلیم کا رواج ہوا ہے باقی اکثر اور بیشتر جگہوں پر بالواستہ طور پر مغربی اقوام جو ہے قابض رہی ہیں انہوں نے صرف قمضہ ہی جمایا ہے اس طرح کا انہوں نے تمدن کے اندر اس کے رگو پہ میں سرائیت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جیسی کہ کلچرل ریولوشن یہاں بولائے ہیں کہ جب یہ قلم کی حکومت کا دور شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یہ فتنہ یہاں پیدا ہوا اب کس فتنے کے دو حصے تھے انگریز آیا ایک غالب قوت کی حیثیت سے اور غالب قوت جو ہے اس کا ایک روب پہلے ہی محکومت کے اوپر تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تہذیب آئی ایک دیا تہذیب آیا لہٰذا لوگوں نے اس کی نقالی بھی شروع کی لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ تھا کہ جو سائنس آئی جو نئی نئی ابھی اُبھری تھی نیوٹن کی فیزکس اور پھر اس کے بعد جو داروین کا فلسفہ ارتقاء یہ دو وہ خوفناک چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کی اعتقادی بنیادوں پر حملہ کیا نیوٹن کی فیزکس کا معاملہ جو تھا اس کی بنیاد کیا تھی کہ اصل شہر مادہ ہے اس کائنات کی بنیاد مادی ہے میٹیریلزم اس میٹیریلسٹک ویو جو ہے یونیورس کا اس کے اعتبار سے اب ساری نفی ہو گئی ذاتِ باری تعالیٰ کی بھی بس مادہ ہی مادہ ہے مادے کے اوصاف ہیں مادے کی پروپرٹیز ہیں کیمیکل فیزیکل رییکشنز ہیں انہی کے ذریعے سے یہ آپ سے آپ معاملہ چل رہا ہے یہ چیز جو ہے اور مادے کا مستقل بزاد ہونا انڈسپیکٹیبلیٹی آف میٹر یہ تو حلاک ہوئی نہیں سکتا یہ قائم ہے جیسے ذاتِ باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے قائم و دائم ہے ایسے ہی مادہ ہے تمام جو صفات ہیں اللہ کی وہ اس دور میں مادے کو اٹریبیوٹ کر دی گئی تھی کہ یہ تمام صفات مادے کے اندر موجود ہیں لیکن یہ جو مادیت ہمارے ہاں آئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو بڑی شارٹ لیوڈ رہی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت جلد ایک تو نظریہ اضافت آگے آئینسٹائن کا اس نے وہ سائنس کی حتمیت اور قطعیت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا جس طرح یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس کا کوئی اصول جو ہے وہ کبھی غلط ثابت ہوئی نہیں سکتا لاؤز آف موشن جو ہے نیوٹن کے وہ تو بلکل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ایسی صداقت ہے جس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی آنے سکتی وہ تمام چیزیں جو ہے نظریہ اضافت نے آ کر ان کو ڈھیلا کر دیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس کو تسبب بنا کر رکھ دیا اب کوئی شئے حتمی نہیں کوئی شئے یقینی نہیں ہر چیز اعتباری ہے ہر چیز بیلیٹیو ہے اور نمبر دو یہ کہ میٹر خود وفات پا گیا یہ لذب میں جانبود کر استعمال کر رہا ہوں میٹر جس طریقے سے کہ مرا ہے اپنی موت اس کا آپ میں سے ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایٹم تک پہنچے اور ایٹم کا جگر چاہ کر کے آپ نے دیکھا تو وہاں تو الیکٹرک چارجز ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز وہ ہی ایٹم ہے انہی کی کانگلوبریشن ہے وہ گچھا بنا ہوا ہے ایک چیز بن گئی وہ ہی ایٹمز ہیں جس کا گچھا بن گیا دوسرا منرل بن گیا تیسرا جو ہے وہ ایلیمنٹ بن گیا چوتھا ایلیمنٹ بن گیا انہی کے کباؤنس بن گئے تو آپ جب فائنل انیلیسس میں گئے تو وہ میٹر جو ٹھوس ہوتا تھا وہ میٹر کے جو بہت ہی ایک واقعی اور حقیقی شئے تھی اور جبکہ ایک سنویت تھی میٹر علیدہ انرجی علیدہ ہے اب میٹر صاحب تو ختم ہوئے تو انرجی انرجی رہ گئی پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز ہیں ان کے سوا کچھ بھی نہیں پروٹونز ہیں نیو ٹرینز ہیں الیکٹرک چارجز ہیں کچھ بھی نہیں اس کے سوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو تھا بڑا شورٹ لیڈ حملہ سائنس نے خود اپنا علاج کر لیا جیسے کہ زہر کے یعنی سامپ کے زہر سے ہی اس کا جو ہے تریاق بنا لیا جاتا ہے تو فیزکس کے میدان میں تو واقعہ یہ ہے کہ جس درجے کوئی حملہ آور ہوا تھا معاملہ دین کے اوپر اس کی اب نفی ہو چکی ہے اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ابھی اسی دور میں رہ رہے ہیں وہی سائنس کی قطعیت اور حتمیت اور ہر شہ کا یقینی ہونا اور میٹل کا ایٹرنل ہونا اور میٹل کا انڈسٹرکٹیبل ہونا یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے وہ دین کی کچھ چیزوں کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں ورنہ خالص سائنس کے میدان میں وہ میٹریلیزم جو تھا اس کو آپ کہیے نائنٹین سنچری کا میٹریلیزم وہ ختم ہو چکا ہے البتہ دوسرا نظریہ جو سائنس سے آیا وہ ہے انتہائی خوفناک اور وہ ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقا اس ڈاروین کے نظریہ ارتقا نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ انسان محض ایک حیوان ہے صرف زیادہ ترقی یافتہ ایک ہائر ایوالڈ ایٹ ہائر لیون اف ایولیشن that's all کوئی بیسک فرق کوئی نوعیت کا فرق کوئی کوالیٹیٹیف فرق ہیوان اور انسان کے مابید نہیں یہ نظریہ اگرچہ تاحال نظریہ ہے یہ نظریہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جراسین ابن مسکوے کے ہاں بھی موجود ہیں اس نظریہ کی بعض تعبیرات مولانا روم کے ہاں موجود ہیں لیکن اس وقت تک اس کے اندر وہ خطرناکی نہیں تھی اس لیے کہ اس نظریہ کو ماننے کے باوجود انسان کے ایک special creation کا تصور جو ہے ذہن میں جمع ہوا تھا انسان اللہ کی ایک جداغانہ مخلوق ہے اللہ کی ایک بڑی عظیم مخلوق ہے انسان میں جو جان ہے وہ ایک خاص ہی جان ہے انسان میں جو روح پھوکی گئی ہے وہ کوئی خاص روح ہے چاہے عام اہوانات کے اندر بھی یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ ان میں بھی روح ہے جاندار ہے جان اور روح کو جو ہے وہ ایک ہی سمجھ لیا گیا ہو لیکن پھر بھی مجموعی طور پر ذہن میں ایک یہ تصور موجود تھا کہ انسان کی ایک جداغانہ حیثیت ہے تخلیق کے اندر اور یہ اس اعتبار سے ایک جداغانہ حیثیت کا مالک ہے لیکن ڈاروین کے نظریہ نے آ کر سائنٹیفکلی یہ چیز ذہنوں کے اندر بٹھا دی کہ انسان محض حیوان ہے حیوان کے سوا کچھ نہیں اور یہ بات جان لیجے خالص سائنس کے میدان میں تو آج تک بھی یہ نظریہ ثابت نہیں ہو سکا اس لیے کہ اس کے جو بھی میکنزم ہے اس کا جو بھی اس کے لیے دلائل ڈاروین نے دیئے تھے ان میں سے کسی کو بھی سائنس کے میدان میں آپ کو معلوم ہے میں نے جمعہ میں بھی کلرز کیا تھا کہ ویریفیکیشن جو ہے اس کی وہ ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن کوئی نظریہ آتا ہے جب تک کہ اس کو ایکسپریمنٹل ویریفائی نہ کر لیا جائے وہ نظریہ رہے گا اسے کوئی ایکسپٹڈ لاو کی حیثیت اور ٹروت کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا جائے گا خالص سائنس کے میدان میں یہ تحال نظریہ ہے اس کے اوپر جرہ بھی بہت ہوئی ہے لیکن جرہ کبھی یہ فائدہ نہیں ہوا کہ اس نظریہ کے اثرات ختم ہو گئے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مقدمے میں گواہ پیش ہوتا ہے جب جرہ کی جاتی ہے تو وہ گواہ جو ہے وہ ساکت الائتبار ہو گیا اگر وہ جرہ کابیاب ہو گئی لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اس سے جو مقدمہ ہے ابھی اس کے لئے دوسرے جو اساسات ہیں اس کے اوپر معاملہ تیہ ہوگا ایک گواہ جو ہے وہ جرہ سے ساکت الائتبار ثابت ہو گیا ہے اسی طریقے سے ڈاروین کے بعض دلائل اس جرہ سے ساکت الائتبار ہو چکے ہیں کہ جو اس نے اپنے نظریہ کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے اس کے باوجود پوری دنیا میں اس وقت تک اس کا متبادل کوئی نظریہ ایسا سامنے نہیں آیا جو تھیوری آف کریشن ہے اس کے بارے میں ذہن انسانی کو مطمئن کر سکے لہٰذا ذہن کے اوپر جو غلبہ ہے جو تسلط ہے جو حکومت ہے جو استیلہ ہے وہ اسی ڈاروین کے نظریہ ارتقا کی اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ظاہر ہوا ہے وہ عدب میں لٹریچر میں ثقافت میں اور انسانوں کے اخلاق میں اس لیے کہ میں ذرا کروڑ الفاظ میں اس بات کو بیان کر دوں کہ اب حیوان انسان کا امام بن چکا ہے جب ہمارے ہم خود انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں انہی سے ہم وجود میں آئے ہیں تو ہمیں انہی کی زندگی سے اصول اقص کرنے ہوں گے اگر حیوانات میں اب یہ میں بہت کروڑ فارم میں بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں بڑے لطیف انداز میں بڑے افسانوی انداز میں ڈراموں کے انداز میں یہ باتیں جو ہے خاص طور پر فرانسیسی عدب میں آئی ہیں اور وہاں سے پھیلی ہیں دنیا میں اور آج اسی کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے بہن میں اور بیوی میں وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے حیوانات میں تو ہم کوئی فرق و تمیز نہیں دیکھتے ہیں ماں بیٹی بہن میں کیا فرق ہے اور کیا ضرورت ہے کہ ایک شادی کے بندن میں جکڑ جائے انسان حیوان کو جہاں پیاس لگتی ہے جہاں پانی ملتا ہے فیلے تھا اسی طریقے سے جہاں اس کی وہ جنسی شہوت اُبھرتی ہے جو بھی اسے فوراں کوئی میٹ ملتا ہے اپنا اپنے نو کا وہ اسے اپنی ضرور پوری کر لیتا ہے ہم نے خامخہ اپنے اوپر یہ سماج کی پابندیاں اور یہ سماج کے بندھن ہمارے ہاں بھی جو ترقی پسند عدب جو چلا تھا اب تو وہ مر چکا ہے اپنی موت لیکن یہ کہ اس میں سماج کا لفظ گالی بن گیا تھا یہ سماجی بندھن اور سماجی پابندیاں اور سماج کے حدود اور سماج کے قیود یہ ہم نے خامخہ اپنے اوپر جو ہے پابندیاں آئید کر لی ہیں خامخہ اپنی زندگی عجیرن کر لی ہیں یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم حیوان ہیں حیوانوں میں سے ابرے ہیں اسی طرح اسی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حیوان ننگے رہتے ہیں انہیں کوئی اپنے ننگ کا احساس نہیں یہ نیو ڈیزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے اس کے کلبز بن گئے کیوں بن گئے آدمی سوچے کہ یہ کیسے انسان کی مت ماری گئی ہے کیسے انسان کے اندر سے یہ فطری حیاء نکل گئی کیسے اس کی جو یعنی سنیوں سے جو چلی آ رہی ہیں ہزار ہا برس سے جو اس کی عادات پختہ تھی وہ اس طرح کیسے اتر گئی کہ لوگ دنگے مادرزاد برہنہ جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور کلبیں ہیں ان کی جن کے اندر ان کا جو ہے یہ سارا اٹھنا بیٹھنا اس شکل میں ہے لیکن جان لیجئے پیچھے فلسفہ ہے پیچھے فکر ہے یہ در حقیقت ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کی جو دہب کار فرما جو نظریہ ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے ڈاروین کا جس نے عدب اور جس نے لٹریچر اخلاق اور ثقافت ان سب کے اندر جو ہے سرائط کر کے انسان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا آج انسان کا امام حیوانوں کو بنا دیا اور حیوانوں کا متبع بنا دیا ہے انسان کو اور انسان کو اپنی شرافت اپنی عظمت اپنا کوئی آلہ مقام اشرف المخلوقات ہونے کی اپنی حیثیت مسجود ملائک ہونے کا مقام ان سب سے خود مستعفی کر دیا ہے کہ آج کا انسان خود استیفہ لکھے دے چکا ہے میرے اندر نہ کوئی عظمت ہے نہ کوئی بلندی ہے نہ میری کوئی اور حقیقت ہے سوائے اس میرے حیوانی وجود کے یہ ضرور ہے کہ میرا حیوانی وجود ذرا ہر سکیل آف ایولیوشن پر ہے اس لیے کہ شمپنزی اور گوریلے اور یہ جو افریقہ کی جنگلات میں چیخیں مارتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پھرتے ہیں کتنا فرق ہے ان میں اور انسان میں اتنا ہی جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے اس سے زیادہ فرق نہیں ہے کہ یہ ذرا گھوڑا ریفائنڈ انیمل ہے گدھا کورس انیمل ہے اسی طرح یہ گوریلے اور شمپنزیز یہ ذرا کورس قسم کے انسان ہیں اور ہم ذرا کچھ ریفائنڈ قسم کے انسان ہیں اس کے سوا کوئی بنیادی فرق نہیں ہے یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا حملہ جس نے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے مذہبی مذہب نہیں ہے اخلاق کا دیوالہ نکالا اس نے انسان کو انسانی شرف سے بلکل بیگانہ کر دیا آج کے دور میں در حقیقت اس کا تریعاق ہے جس کی ضرورت ہے جو درکار ہے نوع انسانی کو اور یہ تریعاق ہے جو فراہم کیا ہے اللہم اقبال نے اپنے فلسفہ خودی سے اس کا حاصل کیا ہے انسان کی حقیقت یہ مادنی نہیں ہے روحانی انسان اصل میں اس روح ربانی کا نام ہے جو انسان کے اندر پھوکا گیا پھوکی گئی یہ جو ان کا حیوانی وجود ہے یہ یقیناً اس کے بارے میں آپ لاکھ مان لیں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایوالڈ ہے یہ ہائر انیمل ہے لیکن اصل انسان یہ ہے ہی نہیں اصل انسان تو اس کی وہ انا ہے اس کی وہ خودی ہے اب اللہم اقبال نے اسے اپنے اشار میں جس طور سے بیان کیا ہے وہ کئی برطبہ آپ نے یہ اشار سنے ہوں گے ہے ذوق تجلی بیسی خاک میں پنہا غافل تنیرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے اب تجلی کسے کہتے ہیں تجلی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُسَا سَعِقًا یہ تجلی یہ ایک نور کی کیفیت جس میں کہ روشن ہونے کا ایک مادہ موجود ہے تو یہ جو انسان کے اندر کا انسان ہے یہ جو در حقیقت اس کا اصل انسانی وجود ہے یہ در حقیقت یہ مادی نہیں ہے یہ خاکی الاصل نہیں ہے ہے ذوقِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تمہارا یہ وجودِ حیوانی خاکی ہے کوئی شک نہیں یہ حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ اسی زمین سے نکلا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بٹی سے بنا ہے کرسٹ وقتی ارتھی سے اس کی ساری تخلیق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن تم صرف یہی کچھ نہیں ہو تمہاری اصل حقیقت تو وہ ہے جو اس کے اندر مستور ہے چھپی ہوئی ہے ان مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے اور اس میں تو ذوقِ تجلی ہے ہے ذوقِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نراد صاحبِ ادراک نہیں ہے اور نکتہِ نوری کے نامِ اُو خُدی زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگی میرا یہ خاکی وجود ہے لیکن اس میں ایک نکتہ نوری ہے وہ نوری ہے جو حقیقت نکتہ کے جو میرا وجود ہے حقیقی میں جب کہتا ہوں میں تو اس سے مراد ہوتا ہے میرا وجود کا وہ حصہ اس لیے ایک طرح نوٹ کیجئے کس قدر سیدھی سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ اب اسے آپ کہتے ہیں یہ پوزیسیو موڈ ہے میرا پوزیسیو موڈ ہے اس پروناؤن کا میرا ہاتھ میرے پاؤں میری آنکھیں میرے کان اب آپ سارے جسم کے آزاگن جائیے یہ سب میرے ہیں تو میں کون ہوں میں ان سے عبارت نہیں ہوں میرا یہ ہاتھ اگر خدا نہ خاصتہ کٹ جائے تب بھی میں تو رہوں گا میرا ہاتھ نہیں رہے گا دونوں ہاتھ بھی کسی شخص کے کسی جنگ کے اندر ختم ہو سکتے ہیں وہ میں تو موجود رہے گا اگرچہ وہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں آپ مائنس کرتے جائے جائیے دونوں ٹانگیں میں ایمپوٹیٹ ہو جائیں اگر کسی شخص کی سرجیکل آپریشن سے ہوئی ہے وہ مرے گا نہیں لیکن وہ میں تو موجود ہے ہو سکتا ہے وہ میں بڑھتی چلی جائے جبکہ جسم گھٹ رہا ہو وہ میں بڑھ رہی ہو اس میں کوئی اور تکبر اور غرور جو ہے کسی اور پر اعتبار سے اس کا اضافہ بڑھتا ہوتا چلا جا رہا ہو جبکہ وہ جسم اس کا گھٹا چلا جا رہا ہے تو یہ میں کون ہے یہ ہے اصل سوال اس کا اس بات کہ یہ مادی نہیں ہے یہ حیوانی نہیں ہے یہ ماورائے مادہ کوئی شئے ہے یہ ہماری حیوانی وجود سے جداغانہ کوئی انٹیٹی ہے اس کا اس بات یہ ہے در حقیقت فلسفہ خودی اور اسی کو جیسے کہ اقبال نے کہا دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی تیری اسی خاک میں ایک جلوہ بھی موجود ہے تم دیکھتے نہیں جو بے دل کا شیر میں نے کل سنایا تھا مسجد میں کہ ستہ مستگر ہوا ست کشت کے بے سیر سر موسا مندرہ تُوزے غنچہ کم نہ دمیدائی در دل کشا بچہ مندرہ تمہارے اندر جو باغ ہے جو چمنستان ہے تم نے کبھی ادھر دھیانی نہیں کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی یہ من میں ڈوبنے کی کبھی تم نے کوشش نہیں کی تم تو باہر کے پھول اور پھولواریاں اور منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہو تُوزے غنچہ کم نہ دمیدائی در دل کشا بچہ مندرہ یہی بات ہے جو اقبال کہہ رہا ہے دمچیست پہ آمست شنیدی نہ شنیدی در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز کوئی اور دیکھنا دیکھو کوئی اور سننا سنو تم صرف حیوانوں کا سننا سن رہے ہو تم صرف حیوانوں کا دیکھنا دیکھ رہے ہو حیوان نے بھی دیکھ لی کہ کار آ رہی ہے سڑک پر کتہ بھی وراستہ جو ہے وہ اپنا کاٹ گیا ہے کار سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا یہیں کچھ تم نے بھی دیکھا تو کونسا تیر بارا بکری کو بھی نظر آ گیا کہ یہ بیری کا درخت ہے اس کے پتے بڑے لذیز ہیں میری رضا کا کام دیں گے وہ نیم کے درخت کو نہیں کھاتی وہ بیری کے پتے کو کھاتی ہے یہ پہچان تو اس میں بھی ہے اتنی پہچان اگر تمہارے اندر بھی ہے تو یہ تو حیوانی دیکھنا اور حیوانی سننا ہے اس سے آگے کی بات کرو وہ جو تمہارا اندر کا وجود ہے وہ بھی دانا و بینا ہے لیکن یہ کہ تم نے ان فیکلٹیز کو تالے رکھے رکھے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر تالے ڈالے ہوئے ہیں وہ جو تمہارے اصل انسانی وجود کی بینائی تھی اور شنوائی تھی اور جو اس کے اندر تفقیوں کی صلاحیت تھی اس کو تم نے تالہ ڈال دیا ہے یہ ہے در حقیقت وہ فلسفہ خودی جس کی بنیاد ہے یہ آیاء مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ النَّسُ اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ یہ نقد سزا ہے جو اللہ کو بھولانے کی اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی اصل عظمت سے غافل اپنے مقام اصل مقام اور مرتبے سے خود مستعفی یہ شرافت اور یہ مقام بلند اور یہ آلہ رتبہ اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صرف ایک حیوان ہوں یہ نقد سزا اس دنیا میں ملی ہے یہی مضمون ہے جو میں نے اپنشت کے حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے آج پھر چاہتا ہوں کہ مضمون کی مناسبت سے اس لیے کہ دیکھئے یہ وزڈم وہ ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گی دنیا میں جہاں بھی علم ہے حکمت ہے وہ یقیناً وحی ربانی کا کوئی نہ کوئی پرتو ہیں کوئی نہ کوئی اثرات ہیں کہ جو وہاں تک پہنچے ہیں جب قرآن یہ کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ ہر قوم کے لئے ہم نے حادی بھیجے وَإِن مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی قرآن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نظیر نہ آیا ہو اس میں نظیر آتے رہے تو ہر دور میں ہر جگہ پر اب ان کی تعلیمات کو بس کر دیا گیا اس میں بہت سے سچائیوں کے ساتھ جھوٹی باتیں بھی داخل کر دی گئی اب اس کے دو چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں عیسائیت اور یہودیت یہ نمونے ہیں اگر ان کی موجودہ تعلیمات کو دیکھیں تو باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرتِ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے یا اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں یہ تو قرآن نے آکے حقیقت بیان کی تب ہمارے سامنے بات واضح ہوئی تو دنیا میں یہ حکمت جہاں کہیں بھی ہے جیسے اقبال نے اس دور کی حکمت کے بارے میں کہا ہے کہ ہر کو جا بینی جہانِ رنگو بو ذہاں کی از خاکش برو یا دارزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنود اندر تلاشِ مصطفیٰ است تو جس طرح اس دور میں جتنی بھی سچائیاں جو ہیں نور انسانی نے دریافت کی ہیں یا تو بالواسطہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات ہیں یا بلاواسطہ حضور ہی سیخص کیے گئے ہیں بلکل اسی طرح دنیا میں جہاں بھی یہ وزدم اور حکمت جہاں کہیں بھی ملے گی وہ در حقیقت انبیاء ہی کی تعلیم کے بچے کچے اثرات ہیں یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ ہیرے جو ہیں کہیں کیچڑ میں پڑے ہوئے مل جائیں گے آپ کو کہیں یہ موٹی جو ہے کہیں کسی گارے کے اندر لطپت آپ کو ملیں گے لیکن جو ہیرے کا جاننے والا اور موٹی کی پہچان رکھنے والا ہے وہ کیچڑ کی وجہ سے ہیرے کو پھیک نہیں دے گا وہ تو اس میں سے صاف کرے گا اور اس اصل حکمت کو اس میں سے لے لے گا اور اس کے لیے وہ حدیث مبارک کا جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے الحکمت دالت المومن ہوا احقو بہا حیث ووجدہا حکمت تو مومن کی گمشدہ متع کے معنی نہیں جیسے آپ کی کوئی چیز کہیں گم ہو گئی ہو نظر آ جائے کہیں پر تو آپ لپک کے فورا اس کو اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں میری شے ہے بعد میں بات ہوگی تمہارے پاس کیسے آئی کسی نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی یہ تو مقدمہ بعد میں تیہ کرے گا شے میری ہے پہلے تو آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے تو جو والہانہ انداز ہوتا ہے اپنی کسی گمشدہ چیز کے طرف لپکنے کا اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حضور نے فرمایا یہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ حکمت اور دانائی اسے جہاں بھی ملے الحکمت دولت المومن ہوا احق بہا حیث ووجدہا تو اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں بھی پائے یہ نہیں کہ چونکہ یہ فنا جگہ پر ہے یہ اپنشد میں ہے یہ انجیل میں ہے یہ کہیں تورات میں ہے یا یہ کسی زبور میں کسی جگہ ہے لہذا ہمارا اس سے کیا سروکار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی اس کا تو نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے اسی طرح کی حکمتیں آپ کو اگر نظر آتی ہیں تو وہ در حقیقت اسی عالمگیر سچائی کا ایک جسل ہے البتہ یہ مہیمن ہے یہ ہے کہ جو نگران ہیں پیرے دار ہیں اس کا سوٹی پر پرکیں گے جو چیز اس کے مطابق ہوگی اس کو لیں گے رد و قبول کا بارہ بیار کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت رد و قبول کا میار وہ رہے گا البتہ یہ کہ اس کی چیزوں کی وضاحت اس کی باتوں کی تائید ہو سکتا ہے کہ کہیں لطیف پیرائے میں ہو حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعث ایک امدہ مثال ہے جو لطیف انداز ان کا ہے کہنے کا اب وہ ہماری ایک مطا ہے کہ اسے ہم حاصل کریں انہی سچائیوں کی دعوت دینے کے لیے انہی تعلیمات کے لیے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے انہوں نے وہ انداز اختیار کیا ہے تو اسی طرح کا یہ جملہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے بہت پیارا جملہ ہے man in his ignorance اس آیت کے الفاظ دیکھئے ذرا اور اس جملے کے الفاظ دیکھئے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self اندر ہے ایک real self ایک انا ایک خودی وہاں تو اشعار میں تو اقبال نے اسے نقطہ نوری بھی کہا اور جو ایک ذوق کے تجلی سے تعبیر کیا لیکچرز میں وہ اسے کہتے ہیں انا اے صغیر ایک انا اے کبیر ہے the big I am وہ اللہ ہے یہ big I am کے الفاظ بھی اقبال نے استعمال کیے ہیں بڑے عجیب ہیں اور بڑا بیرے قلب پر ان کا اثر ہے اور جب بھی یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں سورة تاہہ کے وہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری جتنی انانیت اس میں اس آیاء مبارکہ میں ہے وہ شاید قرآن مجید کے کسی اور مقام پہ نہ ہو جس طرح اس انا کو دورا دورا کر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری یہ ہے انعاء کبیر the big I am اور ایک ہے یہ انعاء صغیر یہ جو میں کہتا ہوں میں یہ میری انا یہ میری سل یہ میری خودی یہ میں یہ میں کیا ہوں یہ در حقیقت وہ جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعہ کی تقاریر میں یہ وہ روح ربانی جس کی نسبت ہے ذاتِ نباری تعالیٰ کی طرح وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ وہ ہے میری اصل حقیقت وہ ہوں اصل میں اس کو میں بھول جاتا ہوں مجھے تن یاد رہ جاتا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ رق سے تن دردردش آرہا خاک رہا اور رق سے جان برہم زند افلاک رہا یہ رق سے تن ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ثقافتی محفلوں کے اندر اور طائفے آرہے ہیں رق سے تن یہ رق سے تن جو ہے آپ کے اندر بھی جو خاکی اور سفلی جذبات ہیں ان کو اُبھارتا ہے رق سے تن دردردش آرہ آرہت خاک رہا اور رق سے جان اب یہ رق سے جان یہ روح کا رق سے جو ہے رق سے جان برہم زند افلاک رہا یہ جب روح وجد میں آتی ہے جب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں وہ شعور اُبھرتا ہے اس کے اندر وہ خود شعوری جسے اقبال کہتا ہے جسے سیلف کونشسنس ایک ہے شعور شعور ہیوانات میں بھی ہے لیکن سیلف کونشسنس شعور خودی شعور ذات یہ ہے در حقیقت پورا فلسفہ اور اس کا اس بات اس کو ثابت کرنا یہ ہے اللامہ اقبال کا وہ فلسفہ جو در حقیقت توڑ ہے جو اس دور کا سب سے بڑا حملہ سائنس کے راستے سے آیا ہے فکر پر اور دینی اقائد اور دینی بنیادوں کو اور روحانی تصورات کو جس کی جڑے ہلاکتر رکھنی ہیں اس کا جواب ہے اس اللامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے جس کو کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ سیلف سے خودی سے تعبیر کیا دی بگ آئی ایم تو اس جملے کو پھر سن لیجئے من ان اس اگنورنس ایڈنٹیفائز ہمسیلف ویڈ دی میٹیریل شیتز وہ انا ہے اور اس کے گرد یہ مادے کے غلاف ہیں پہلا مادہ غلاف میرا جسم کا ہے اگلا مادی غلاف میرے یہ کپڑے ہیں پھر اس سے آگے مادی غلاف مکان ہے یہ مادی غلاف ہیں تہبرتے ہیں اس کے اندر ہے ایک حقیقت کبرا وہ حقیقت ہے وہ ہوں میں جبکہ سمجھ میں یہ بیٹھتا ہوں کہ یہ میں ہوں اور میں اپنے اس تن کے تقاضے اور تن کے جو بھی وہ اقبال کے وہ اشار بھی جو ہیں تن تیران من تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن اور من کی دنیا من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق بہرحال وہ اشار مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے یہ میں نے آج اصل میں تمہید بیان کی ہے کہ اس فلسفے کی میرے نزدیک اہمیت کیا ہے اور اس فلسفے کا مبدع قرآن مجید میں یہ ہے اب صرف ایک بات آپ سے ارز کر کے آج کی بات ہم ختم کر دیں گے یہ بات ہمارے سابق مفسرین کے سامنے کیوں نہیں آئی اس میں اصولی طور پر ایک بات جان لیجئے یہ میرا نقطہ نظر ہے میں اس پر عامل ہوں اور اس پر میں علا وجل بصیرت قائم ہوں دین کے معاملے میں جہاں تک عمل کا تعلق ہے احکام کا تعلق ہے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ دین کا عمل ہی پہلو جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول سے آگے جس پر میرا عمل ہے اور میرے اصحاب کا صحابہ کا ہے اس کے بعد تابعین تبے تابعین جتنا پیچھے جا سکتے ہوں اتنا پیچھے جائیے اس میں آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے عمل کے معاملے میں جتنا پیچھے وہ اقمال کا شیر یاد آیا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چیہ جو گر بنوازند گدارا یہ عمل کا اخلاص بھی ملے گا تو وہاں سے اسلاف سے اور صحیح کھرا عمل جس میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو میرے نظریک فقہائی ہمارے ہاں اسطلعہ استعمال ہوتی ہے فقہائی متقدمین اور فقہائی متاخرین ہماری اس وقت جو فقہ چل رہی ہے وہ اکثر اور بہتر متاخرین کے فتاوہ پر ہیں یہ سب جو فتاوہ عالمگیری ہیں اور دوسرے فتاوہ ہیں یہ متاخرین علماء کے فتاوہ ہیں متقدمین کی بہت سی باتوں کو رت کر دیا گیا کیوں رت کر دیا گیا حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر راستے نکالے گئے یہ law of necessity جس کو آج آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ملک میں مارشلہ آگیا فوج نے قبضہ کر لیا تو بچارہ کیا کرے گا سپریم کورڈ کا جج بیٹھ کر اس کے تو وہی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں وہ کان پکڑ کر فوج کو نکال لی سکتا لہذا کہیں نہ کہیں سے law of necessity کے تحت جواز دے گا جواز دینے کے سباہ کوئی چارہ کاری نہیں زمیداری کو جواز دیا گیا یا اور چیزوں کو جواز دیے گئے وہ جوازات ہیں بعد کے دیے ہوئے در حقیقت فقہ میں بھی متقدمین کی طرف جائیے جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہو اتنا ہی پیور ملے گا آپ کو پانی کوئی منبا اور کہیں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے پہاڑ سے وہاں جائیے تو جو صاف شفاف پانی ملے گا بعد میں تو زاہد بات ہے گزلہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اس میں آس پاس کا وہ شامل ہوگی لیکن جہاں وہ پہاڑ سے چٹان سے وہ ٹپک رہا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہے اب وہ ہے انتہائی صاف اور شفاف تو عمل کے معاملے میں اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں سخت ترین وہابی ہوں جتنا پیچھے جا سکتے ہو چلے جاؤ لیکن حکمت فلسفہ اس میں آپ کو آگے سے آگے جانا ہوگا وجہ کیا ہے کہ حکمت اور فلسفے کے لیے اس وقت جب پہ قرآن نازل ہوا ہمارے جو اولین مخاطبین تھے ان کے پاس معلومات جو ہیں دنیا کے بارے میں معلومات فیزیکل سائنسز کے مختلف گوشوں سے متعلق معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا اس کم ذخیرے کے تحت قرآن مجید کو سمجھا گیا جیسے جیسے حالات بدلے مزید معلومات معلومات ایک ہے نظریات نظریات کو چھوڑ دیجئے جو ایسٹیبلش فیکس ہیں جو ویریفائیبل فیکس ہیں جو ویریفائی کیے گئے ہیں جب انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین گول ہے اس وقت اگر فرض کیجئے قرآن مجید کی ایک آیت کی کوئی تعبیر کی گئی اور جس وقت کہ انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر شیط جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہی ہے کلن فی فلکی اسمحون اس کا جو مفہوم اس وقت واضح نہیں ہو سکا جتنا کہ آج واضح ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے یہ معلومات بڑھ رہی ہیں مختلف فیزیکل سائنسز کے میدان میں جتنا مواد جمع ہو رہا ہے آپ کو ان سب کو انکورپوریٹ کرنا ہوگا اس حکمت میں جو آپ اس دور میں پیش کرنا چاہتے ہیں اسلامی عقائد کے فنڈمنٹلز کو برقرار رکھتے ہوئے اس حکمت کو انکورپوریٹ کرنا لازم ہے نہیں کریں گے تو اپنے پاو پر کلہاری ماریں گے وہ پھر وہ تھوٹ جو ہے وہ تھوٹ اس دور میں قابل قبول نہیں ہوگا اس دور کے اذہان کے اندر اترے ہوا ہی نہیں یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس دور میں جو مذہبی فکر ہمیں درکار ہے فکر علم نہیں علم تو وہی ہے جو وہاں سے ملے گا اس لفظ کے کیا معنی ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے رابعوں کا کیا معاملہ ہے یہ کہاں سے ہم لے آئیں گے تو وہیں سے لیں گے یہ تو کون سے ملے گا ہمیں لیکن جو فکر کا معاملہ ہے اس میں ارتقاء کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے اور علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن اگر ان دنوں میں آپ جا کر اٹھائیں تو اس کا جو پریامبل ہے مقدمہ اسی میں یہ ہے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم فکر انسانی کے ارتقاء کا طالب علمانہ مطالع کرتے رہیں اور غور و فکر کو جاری رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ جو خیالات میں نے اس کتاب میں ظاہر کیے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس سے بہتر اور مور ساؤنڈ خیالات ظاہر کیے جائیں ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں تو یہ بات میں نے بنیادی طور پر بتائی اب ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہوا اور ہمارے اکثر مفسرین اس وقت تک اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ نہ کچھ نظریہ ارتقاء کے جراسیم آ چکے تھے ابن مسکوے کے ہاں ہیں مولانے روم کے ہاں ہیں لیکن اس سب کے باوجود ایک بات ذہن میں قائم رہی ہے انسان کا ایک خاص مقام انسان کی ایک خاص حیثیت روح انسانی کا ایک خاص رتبہ انسان کا مسجود ملائک ہونا انسان کا وحی کا محبت بننا وحی خداولدی کو ریسیب کرنا یہ ساری چیزیں مقام انسانیت جو ہے وہ کبھی تریٹن نہیں ہوا جس طریقے سے کہ آ جا کر تریٹن ہوا ہے کہ حیوانیت کی آلٹر پر آ کر آپ نے انسانیت کو قربان کر دیا اب نیری انسان حیوانیت کی حیوانیت رہ گئی ہے انسانیت کا کوئی شرف اور کوئی اس کا عالی رتبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا آج کے دور میں اب تلاش کرنا پڑے گا نگاہیں جو ہیں خوب گہرائی میں اتار کر قرآن مجید سے حقیقت انسان کو کھود کر نکالنا ہوگا جس کی کہ اس وقت چندہ ضرورت نہیں تھی ایک چیز جو ویسے ہی حاصل ہے اس کو کہتے ہیں منطق میں تحصیل حاصل یہ پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کوئی شکالات اس کے بارے میں ہے ہی نہیں لہذا جہاں اس کا تریاغ تھا اس غلط فلسفے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے اس وقت ان کی نگاہ اس کے بوپر نہیں جم سکتی تھی یہ ہے در حقیقت وہ وجہ کہ جس کی بنا پر عیسائی مبارکہ کا مطلب یہی لیا گیا صرف کہ کہ اس کے معنی یہ ہے ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا اب انہیں یہ یاد نہیں رہا ہے کہ میرا اصل نفع آخرت کا نفع ہے اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے یہ مفہوم بھی درست ہے غلط ہم اسے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا نگینہ کی طریقے سے یہ مفہوم جڑا ہوا ہے آیت سابقہ اور آیت لاہقہ جو بعد میں آ رہی ہے اس کے درمیان میں اس اعتبار سے میں نے اس مفہوم کو غلط نہیں کہا صحیح ہے اور وہ بلکل اس سیاق و سباق میں بھی فٹ ہے لیکن یہی پر گہرائی میں ذرا یہاں پر نظر جمع دیجئے مائیکوسکوپ کو فوکس کر دیجئے غور و فکر کیجئے تو بلکل اس انداز میں وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ نے تین سو مرتبہ قرآن کو پڑھا وہ اجماع جو ہیں اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل چاہتے تھے کہ قانون اسلامی کا منبع اول قرآن حکیم منبع ثانی حدیث رسول سنت رسول منبع ثالث قیاس منبع رابع اجماع اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے کہتے ہیں تین سو مرتبہ قرآن پڑھا ہے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی تین سو ایک لی مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ پر نگاہ جم گئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو شخص رسول کی مخالفت پر قبر بستا رہا اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس ہدایت آگئی واضح شکل میں اور اس نے مسلمانوں کے راستے سے علیدہ راستہ اختیار کیا ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا ہوگا اور پہنچا دیں گے جہنم میں اور بہت ہی مراتھی کانا ہے اب یہاں مسلمانوں کا راستہ غیرہ سبیل المومنین سبیل المومنین خود گویا کہ ایک سنت کے درجے میں بات آگئی کہ یہ بھی ایک سنت بنتی ہے وہ چیز جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی جو ہے اتفاق رائے ہو جائے اس کو بھی قرآن مجید ایک مستند شئے سمجھ رہا ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اسی طرح مسلمانوں میں جو چیز مقبول عام ہو اور جو چیز کے ان کے ہاں اجماع ہو جائے جس پر یہ عوام کی بات نہیں ہے اہل علم کی بات ہے اس کو بھی ایک سنت کا درجہ ہے اب اس آیت میں انہیں وہ بات مل گئی جو تین سو مرتبہ قرآن مجید اول سے آخر پڑھنے کے باوجود نہیں ملی تو یہ معاملہ ایک شعفی کا ہو سکتا ہے اگر رحمہ اللہ تو یہ معاملہ اس کو پھیلا لیجئے ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات میں جو ہمارے سابق مفسرین لگ گئے ہیں بس اسی پر ہم اتفاق کریں بلکہ ہمیں قرآن مجید میں یہ جو مادن ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر یہاں سے وہ موٹی اور ہیرے کھوٹ کر نکالنے ہیں جو اس دور کی جو گمراہیاں ہیں جو اس دور میں ہمارے دین و ایمان کے لیے جو زہر ماحول میں سرائط کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تریاغ کا کام دے سکیں اور وہ ہے کام جو علامہ اقبال نے اس آیاء مبارکہ کی بنیاد پر کیا جو اپنی عظمتی سے بے خبر ہو گیا اب وہ فاسق و فاجری ہوگا جس نے اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیا دیکھیں کس خوبصورتی سے یہ کس خوبصورتی سے بات بیٹھی ہے جب حیوان ہی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو حیوانی جبلتیں ہی تمہاری امام بن نہیں اب انہی کے پیچھے چلو گے حیوانی تقادہ جو ابرے ہاتھ جوڑ کا اس کو پورا کرو یہی فسق ہے یہی فجور ہے پھر کہاں کا اخلاق اور کہاں کی حیاء اور کہاں کی نیکی اور کہاں کا معروف اور کہاں کا منکر جب اپنی شرف انسانیت سے ہی خود مستعفی ہو گئے تو اب تو ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور ہی تمہارے لئے راستہ ہے اب یہ ہے آیاء مبارکہ جو اس فلسفہ خدوئی کا منبع ہے ماخذ ہے جو اس دور میں ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کے پیدا کردہ سارے مسموم اثرات کا واقعیتاً نہایت مؤثر اور شافی علاج ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم ولی ساتھ پیدا کردہ س aproف